ناظرین یوں تو ہر مذہب کے لوگوں کے لیے اپنی اپنی عبادتگاہیں ہیں جہاں پر لوگ خدا کی عبادت کر کے شکر گزاری کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی عبادتگاہ دکھائیں گے جہاں پر عبادت کچھ یوں ہوئی راولپنڈی کے تاریخی کرائس چرچ میں کئی مہینوں تک دن کا آغاز اللہ اکبر اور اختتام حالیلویہ کی صداوں سے ہوتا رہا مسیح برادری کی یہ ایک سو ساٹھ پرس پرانی عبادتگاہ آٹھ مہینے تک ایک مسلمان کے لیے کام کرنے کی جگہ اور عارضی قیامگاہ رہی چرچ میں محمد سرور اور ان کے بھائیوں کا قیام کیسا رہا اور چرچ کے طرز تعمیر کو کیسے نکھارا گیا ملیے علی اکبر ناطق سے یہ ترکش نارٹ اور یہ خاص طور پر چرچ میں کبھی نہیں لگتی تو یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ایک خوبصورت انتظاج پیدا کیا اسلامین کارچ کا اور جوتھین کا بھی لاکھئی موسیقی میرے نام علی اکبر ناطق ہے میں بنیادی طور پر میں شائر ہوں اور فکشن نگار ہوں آرکٹیکچر کا کام بھی ہے امارت بھی بناتے ہیں پندرہ بیس محجدوں کا کام کیا محجدیں بنائی ہیں پھر علاقے میں ہمارا اکارا علاقہ ہے اس طرف کے دس پندرہ چرچ بنائے موسیقی موسیقی 1652 میں بنا ہوا چرچ تھا اور برسٹ چور میں یہ بنایا گیا پادری سے بوشب صاحب ہمیں ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مکسنگ کرنا چاہتے ہیں وہ تھے کہ یورپین آرچز اور اسلامی آرچز کو ہم مکس کر کے بنانا چاہتے ہیں ہم نے جب آکے دیکھا تو آرچز تمام کچھ اندر سے گرا ہونا تھا تودا ہوا تا تو پہلے آتے ہی بندے کا دماغ شاٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں جس کو ہم نئے سرے سے کھڑا کریں ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کی پیمیش کا معاملہ تھا کہ وہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جب یہ بن رہا تھا چرچی یعنی ڈیر سو سال پہلے تو اس کی تمام پیمیشیں وہ جنہوں نے کیا جنہوں نے بنائی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے یعنی اس کی باقیات موجود نہیں تھیں ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل موجود نہیں تھیں پوری پوری علاج ہم تینوں بھائی بحث کرتے تھے کہ اس میں کیا ہم نے کرنا ہے ہم نے کہاں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے پیمانے کیسے بنانے ہم نے پرکارے کیسے کرنی تھی آپ سمجھلے کہ ایک نوول دکھنے کے برابری یہ کام تھا دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ اندر اور اس وہاں پہ ہمارے پاس مشینری نہیں تھی اس کٹنگ کی وہ ویسے سانچے وہ نہیں ہیں اب تو ہم نے ان انٹوں کو کٹا اور اسی طریقے سے ہم نے اس کی تراش خراش کی ہاتھوں سے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ سارا کام باہر سڑک پہ کیا وہاں پہ پرکارے باندھ کے پورا سرکچر وہاں باہر تیار کیا اور اس کو پھر یہاں پہ لا کے لگاتے تھے تو اس پہ ڈیڑھ سال کموبش لگا میرے بھائی ہیں تو شرف اور سرور انہوں نے یہاں پہ کام کیا متواتر کام کیا اور یہ اینڈ کا سرخ اینڈ کی ڈاٹیں ہم نے تیار کی ہیں یہ اینڈ یہاں پہ ان علاقوں میں نہیں ہوتی پنڈی میں یہ چونیا اور پتوکی سے مغوائی کریں جیسے بادشاہی مسجد ہے یا جامعہ مسجد دیلی ہے یا لال قلعہ ہے یا فتح پرسیکری کا قلعہ ہے تو اس طرح کا جو کام جو اب نہیں ہوتا تو ہم وہ کام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پینا بھی یہیں پہ اور یہ دوست بھی ہیں تو ہمیں کوئی یہ خدا کے گھر ہیں سارے ہم تو ان کو مطلب سب کوئی ملک رہنا چاہیے ان چیزوں سے نہ کسی کا ایمان بھرشت ہوتا ہے نہ کسی کی دلازاری ہوتی ہے سب انسان ہے خدا کی مخلوق ہے آگے حساب اس کی طرف ہے